دعا کریں اسی زمانے میں دوبارہ آنے کی پیشبئی کی تھی مثلا حضرت کرشن نے کل جو کی جو تصویر کھیچی ہے حضرت مسلمہ اگر نے اپنی تفصیل اعتقدار دارت الامیر نے اس میں صرف تباہ سات درج کیے ہیں بالکل یہی زمانہ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی کے آنے کا زمانہ اکشہ کھینچا ہے وہ بھی بلٹا بلٹا ہے انہی الفاظ میں حضرت کرشن کی پیشبئی سے اور حضرت مسیح نے جو آنے کی پیشبئی کی ہے وہ بھی اسی زمانے پر صاحب دکاتی ہے اور اسی طرح دیگر انبیاء نے اپنے آنے کی پیشبئی کی تو کیا یہ ہونا تھا کہ اس ایک ہی زمانے میں مختلف نبی اکیلے اکیلے الگ الگ آتے اور اپنی طرح بلاتے ہیں خوب لڑتے ہیں آپس میں کہ میرا رسطہ خدا کرستا اس قسم کے تناشر جو خدا نہیں بھی خواہ کرتا یہ پیشبئی میں اس طرح پوری ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی شکل میں وہ سارے آ جاتے ہیں اور اس وقت اس پیشبئی کی امیت یہ ہے کہ جس ذات میں یہ پیشبئی پوری ہوئی اس کا دعوی یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو اولاً خدا نے تمام دلشتہ انبیاء کو گویا راہ حضرت کے زمانے میں بطور غلام پیٹا کر دیا اور آپ کی فضیلت ثابت ہوگی میں نے بتایا کہ یہ وہی چیز ہے جو محراج میں رسول اللہ علیہ وسلم کو بکائی گئی تھی کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروای وہ تو ایک تشمی واقعہ تھا عملاً کس طرح پتا چلتا کہ تمام انبیاء کی واقعی امامت کروا دیا آپ نے دو طریق سے ہے ایک تو ان کی قوم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور وہ مضاعت شہد پہ ہیں دوسرے ان کی پیشنئیاں ایک ایسے وجود کی صورت میں پوری ہو جائیں جو محراج میں رسول اللہ علیہ وسلم یہ غلامی پر فخر کر رہا ہو تو اولاً ان کے امام بن گئے تو یہ جو غلال انبیاء لا الہان ہے یہ اس دوسرے حصے پر واضح کر رہا ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام دوسرے انبیاء کا مذر بن گیا اور ثابت ہوا کہ خدا کے نظریک سید انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اب ہاتھ بہت ہیں اٹھنے والے اور وقت دل تھوڑا ہے اور پتہ نہیں پہلے کونس اوٹوپک دلے